اگر آپ کو پتہ لگے گا ایک بڑا رول آپ کی والدین کی دعاوں کا ہوگی والدین کو ہم دیکھتے تو انہوں بیٹے پڑھائی کے زمانے میں پڑھتے پڑھتے بھولے ہوتے ہیں امی ابو کو یار ہماری کو تھوڑی سے ضرورت ہوتی ان کو بھی کبھی پاؤنڈ بانے کی ان کو بھی ایک جفی کی ان کو بھی کبھی ایک محبت کی چائے کی پیالی کی ضرورت ہوتی ان کو بھی کیر کی ضرورت ہوتی ہے ماں کو بھی کبھی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا چاہیے ہوتا ہے یہ ہم ساتھ کرتے کوئی نہیں ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جی قابلیت بھی تھی کالج بھی اچھا تھا وسائل بھی بڑے ملے زندگی میں ہم نے ترقی نہ کی ترقی کرنی ہے بیٹا تو تیہ کر لو دعائیں لینا سیکھو دعا کے لیے کہا نہ کرو یہ بڑا غلط انداز ہے میرے لیے امی دعا کیجئے گا نہ اتر خدمت ایسی کرو اببا کی خدمت ایسی کرو کہ آپ کے ماں باپ اپنے دل سے آپ دعا ساری کرتے ہیں یہ دعا نکلوانا وہ جیسے ہوتا ہے نے خاص فرکنسی پہ ٹرانسمنٹر ٹرانسمنٹ کرتے ہیں وہ جو دعا ہوتی ہیں نا آپ کی خدمت اور آپ کی سیوہ سے وہ دعائیں ارشت پہ چلی جاتی ہیں وہ دعائیں فوراں دور چلی جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں آج سے بیٹے تیہ کر دو ترقی کرنی ہے کامیاب ہونے لیسنز ریوائز کرو مقصد زندگی میں لے کرو لیسنز ریوائز کو بیٹا ماننا ضرور سیکھو نمبر نیکسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ اپنے پیرنٹس کا عدب بیٹا ضرور کرو اتنا عدب کرو اتنی محبت سے پیش آؤ اتنی خدمت کرو کہ دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں اللہ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بار